اسلام علیکم ویورز ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے ہوم ریمیڈی لے کر آئی ہوں کہ گھر پر ہم خود ہی کیسے اوائل کو استعمال شدہ اوائل کو فلٹر کر سکتے ہیں اس کے گریسی پن کو ختم کر سکتے ہیں اور یا کیسے ہم گندے دیل کو ساف کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں پکوڑے کا اوائل ہے میرے پاس اور یہ فش والا اوائل ہے جس میں میں نے فش کو ڈیپ فرائے کیا تھا اور جو پکوڑے والا اوائل ہے اس میں میں نے تین سے چار دفع پکوڑے فرائے کیا تھے تو آج میں یہ دونوں اوائل فلٹر کر کے بتاؤں گی اس کے لئے میں نے دیکھے وائٹ کلر میں میں نے پیالہ لے لیا ہے اس میں میں اس کو چھان لوں گی اوائل کو یہ فش والا اوائل تھا اور اب میں اس پیالے میں پکوڑے والا اوائل چھان کر اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں دونوں میں فرق واضح نظر آرہا ہے جس کا کلر دارک ہے اس میں میں نے فش فرائے کیا تھا اور جس کا کلر لائٹ ہے اس میں میں نے پکوڑے فرائے کیا تھے فش والے آئل میں اس کے مسالے اور فش کی سمیل وغیرہ موجود ہیں اور یہ پکوڑے والا آئل ہے تو اس میں اتنی زیادہ سمیل نہیں ہے فش والے آئل کو ہم دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے تو ہم اس کو قابل استعمال بنائیں گے آج اور یہ تھرٹ پیالے میں میں نے بلکل فریش آئل لیا ہے جو بلکل بھی استعمال نہیں ہوا ہوا تو دیکھیں تینوں میں فرق دیکھیں تینوں کے کلر میں فرق دیکھیں اور لاسٹ میں بھی میں آپ کو یہ فرق دکھاؤں گی سب سے پہلے ہم وہ والا تیل فلٹر کریں گے جس میں میں نے فش فرائی کیا تھا اس کے لئے میں نے ایک پیالے میں دو کھانے کے چمچے پانی اور ایک کھانے کے چمچے برابر کارن فلور ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں آپ بہت اچھے سے مکس کروں گی اس میں لمس نہیں بننی چاہیے گھٹلیاں نہیں بننی چاہیے بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کی شکل کچھ دودھ جیسی ہو جائے گی جیسے ملکی وارٹر ہوتا ہے ویسے یہ بن جائے گا جو فش والا تیل ہے اس میں فش کی بہت زیادہ اسمیل ہے اس میں فش کے مسالے ہیں وہ بہت زیادہ گریسی ہیں تو ہم فش والے آئل کو کان فرور والے سولیشن سے فلٹر کریں گے یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے اب فش والے آئل میں میں اس سولیشن کو شامل کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور میں اس کو اچھے سے ہلا لوں گی اور ایک ساؤس پین میں لے لوں گی اس میں میں آئل ڈال دوں گی اور اس ساؤس پین کو پھر میں گیس پر رکھ دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو جائے گا کچھ چلے اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کو فلٹر کرنا یہ ساؤس پین میں نے لے لیا ہے اس میں میں اب یہ والا آئل ڈال دوں گی جس میں میں نے کان فلور والا سولیشن ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو گیس پر رکھ دوں گی بہت ہی سلو فلیم پر بلکل جیسے دم والا فلیم ہوتا ہے ویسے ہی رکھنا ہے اس کو ہم نے جلانا نہیں ہے نہ آئل میں یہ بوائل آنا چاہیے چار سے پانچ منٹ کے بعد یہ اس میں جو کان فلور والا وارٹر میں نے اس میں ڈالا تھا سولیشن جو ایڈ کیا تھا یہ دیکھیں اس میں دیکھیں چنکس بننا شروع ہو جائیں گے یہ ایک جگہ جمع ہونے لگ جائیں گے یہ دیکھیں اور اس میں میں نے پانی شامل کیا تھا دو کھانے کے جمچہ وہ بھی کان فلور کے ساتھ ختم ہو جائے گا جیسے اس میں چنکس بننا شروع ہو جائیں گے تو وہ پانی بھی ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ کے بعد کچھ اس طرح سے یہ بننا شروع ہو جائے گا اس میں آئل میں میں جو ہوں بہت کم تیل استعمال کرتی ہوں زیادہ مقدار میں میں کبھی بھی تیل استعمال نہیں کرتی کیونکہ زیادہ مقدار میں جب ہم تیل استعمال کریں گے تو وہ گندہ بھی بہت زیادہ مقدار میں ہی ہمارے پاس بچے گا تو اس لئے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جب بھی کوئی چیز ڈیپ فرائے کیا کریں تو کم مقدار میں چھوٹے سے بٹن میں کم مقدار میں آئل ڈالا کریں تاکہ جب وہ بچے گا تو وہ کم ہی بچے گا اور اگر تھوڑا سی بھی مقدار میں تیل آپ کے پاس بچ جائے استعمال شدہ تو اس کو ہمیشہ چھان کر رکھا کریں کیونکہ اگر آپ نہیں چھانیں گی تو اس میں جو فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اس تیل کو بہت جلدی خراب کر دے گا تو یہ دیکھیں بارہ سے پندہ منٹ میں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بن جائے گا اور بارہ سے پندہ منٹ کا ٹائم لگے گا اس تیل کو ساف ہونے میں یہ جتنا بھی اس تیل میں گریسی پن ہوگا جتنے بھی فوڈ پارٹیکلز ہوں گے وہ کون فلور کے ساتھ مکس ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فارم بن جائے گی اور کافی حد تک اس میں سے ختم ہو جائے گی میں یہ نہیں کہوں گی کہ کمپلیٹلی اسمیل ختم ہو جائے گی آئل میں سے یہ کمپلیٹلی آئل کا کلر کلیر ہو جائے گا لیکن کافی حد تک یہ آئل ساف ہو جائے گا اس کی اسمیل کافی حد تک ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں اب یہ میں نے گیس آف کر دیا ہے اور اب میں اس کو چان لوں گی اور دوبارہ سے یہ وائٹ پیالے میں میں اس کو نکال لوں گی تاکہ آپ لوگوں کو فرق دیکھنے میں مشکل پیش نہ آئے اور واضح آپ لوگ کو فرق نظر آجائے یہ دیکھیں یہ میں نے چھان لیا ہے اس کو اور ہمیں یہ جو چنکس بنے ہیں اس کو دبانا رہی ہے اور چھاننے کے بعد ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں اب ہم جو فلٹر کریں گے وہ پکوڑے والا آئیل جس میں میں نے تین سے چار دفع پکوڑے فرائے کیے تھے اس کو میں نے اس برطن میں ڈال لیا ہے اور اس کے بعد اب میں اس کو گیس پر رکھ دوں گی جیسے ہی آئیل تھوڑا گرام ہو جائے گا تو میں اس میں کٹے ہوئے آلو شامل کروں گی پکوڑے والے آئیل کو میں آلو سے فلٹر کروں گی میس کے فلٹر تو نہیں ہوتا بس اس سے کیا ہوگا کہ آئیل کا جو یہ کلر جو پیلا پن آ جاتا ہے آئیل میں فرائنگ کے بعد اس کا کلر لائٹ ہو جائے گا اور جب یہ آلو فرائے ہو جائیں گے تو میں اس کو الگ سے بٹن میں نکال دوں گی اور اس آلو کو ضائع نہیں کریں گے ہم کسی بھی سبزی میں اس آلو کو یوز کر سکتے ہیں آپ آلو سے بھی آئیل کے کلر کو ساف کر سکتے ہیں اور ادرک کے ٹکڑوں کے استعمال سے بھی اس آئیل کو ساف کر سکتی ہے وہ کیسے کریں گے آپ ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لے اور اس آئیل میں فرائے کر لے اس سے بھی آئیل کافی حد تک ساف ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آلو اس میں فرائے ہو رہے ہیں اور جب یہ فرائے ہو جائیں گے تو ہم اس کو نکال کر رکھ دیں گے سائٹ پر اور اس کے بعد اس آئیل کو بھی ہم چھان لیں گے آلو اس میں فرائے ہو چکے ہیں اب میں اس کو پلیٹ میں نکال لوں گی یہ دیکھیں میں بھی چھوٹے برتن میں ہی میں بڑا بہتر یوز نہیں کرتی یہ دیکھیں یہ والا آئل وہ ہے جس میں ابھی ابھی میں نے آلو فرائے کیا ہے اور یہ وہ والا آئل ہے جس کو میں نے ابھی فلٹر کیا ہے کارن فلور کے سولیشن سے گھر پر اس طرح کے عمل سے آئل کمپلیٹلی تو فلٹر نہیں ہوتا کچھ حد تک یہ فلٹر ہو جاتا ہے اسمیل ختم ہو جاتی ہے کافی حد تک کافی حد تک اس کا گریسی پن ختم ہو جاتا ہے بٹ یہ بلکل نیا جیسا آئل نہیں بنتا لیکن قابل استعمال ہو سکتا ہے دوبارہ سے ہم وہی سیم چیز اس میں فرائے کر سکتے جیسے فش والے آئل میں فش دوبارہ سے فرائے کر سکتے ہیں کبھی بھی آئل کو تین دفعے سے زیادہ استعمال نہ کریں فرائنگ کے لیے اور یہ جو میں نے فلٹر کیا ہے اس کو بھی آپ مزید صرف ایک دفعہ ہی استعمال کریں اس سے زیادہ استعمال نہ کریں یہ دیکھیں فرسٹ پہ یہ فریش آئل ہے سیکنڈ پہ یہ جس پہ میں نے پوٹیٹو فرائے کیا وہ والا آئل ہے اور لازٹ میں یہ تھرڈ نمبر پہ جس کو میں نے کون فلور کے سولویشن سے فلٹر کیا ہے وہ والا آئل ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازم بھی پریس کر دیجئے گا لیکن میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے موسیقی